عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ زندگی بس چند لمحوں کی ہے یاد رکھئے جتنی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی ہی سانسیں آنی ہیں اور جب موت کا وقت آئے گا تو نہ آپ موت سے ایک لمحے کی چھٹی پا سکتے ہیں اور نہ ہی موت سے ایک منٹ پہلے مر سکتے ہیں جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیے گا موت کا فرشتہ جس دروازے آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے کوئی آنسو کوئی درد کوئی آہ کوئی غم کسی کی چیخ کسی کا رونا اسے نہیں روک سکتا جب وہ آتا گئے اپنا کام کرنے کے لئے تو اپنا کام کر کے گئے جاتا ہے فرق ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی وہ کامیاب جی کے گیا جس نے دس مانچ لاکھ روپے بچا کے رکھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے بلڈنگیں بنا لی بچوں کے لئے اچھے انتظامات کر دیئے مگر حقیقت یہ ہے کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار کے گئے یہ کنفرم ہے کامیاب وہ بندہ ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لئے گزر گئے ورنہ پیسے تو سبھی کے پاس ہے لیکن عزتوں کی موت اللہ سب کو نہیں دیتا کتنے لوگ ایسے کہاں مرے کہاں دفن ہوئے نہیں پتا چلے اب بھی جاؤ کتنے لوگوں کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاتے جاتے اس زمانے پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں وہ کہا تھا کسی نے کہ خاموشیوں کی موت گوارہ نہیں مجھے شیشہ ہوں ٹوٹ کر بھی کھنک تھوڑ جاؤں گا بھائی یہ بھی کوئی زندگی ہے جو بندہ اپنے لیے جیا اور مر گیا کون یاد کرتا ہے اسے ساری زندگی اولاد کے لیے یہ کر جاؤں اولاد کے لیے یہ کر جاؤں اولاد کے لیے یہ کر جاؤں کس کے لیے فکر جو چالیس وے کے بعد پلٹ کے قبرستان نہیں آئے گی اس کے لیے بندہ زندگی گزار دیتا ہے اور عمران بھائی کی وہ ساتھ ہے جس نے اپنی زندگی اکثر قرآن پڑھنے والوں کی محبت میں گزاری ہے بھلے ان کے خاندان والے ان کے پریوار والے ان کی اولاد میں یہ نہیں کہتا اولاد کو غم نہیں سچ تو یہ ہے کہ جو یتیمی کا تاغ اولاد کے سینے میں لگتا ہے وہ مرتے تم تک نہیں چھنا کرتا ہے یتیمی کیا چیز ہے یہ کوئی یتیمی ہی بتا سکتا ہے ہم اور آپ کیا جانے یتیمی کیا ہے اس سے پوچھو جس نے اپنے باپ کا اُستا جنازہ دیکھا ہو صرف جنازہ نہیں اٹھتا یتیم کی خوشیاں جنازے کے ساتھ چلی جاتی ہے ہاں بھائی سب کچھ اللہ کرتے بھی دے باپ نہ ہو پھر بھی جینے میں مزا نہیں آتا ہے یہ بہت بڑا داغ ہے یتیمی کا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کے آنگن میں غر شائع ہو جس کے اشارے پہ ساری چیزیں حاضر ہو اگر باپ نہ ہو پھر بھی اس کی زندگی میں اکیلا پن رہا کرتا ہے بندہ گڑ چھپر میں رہتا ہو چٹنی سے کھاتا ہو کچھ بھی نہ ہو سینے سے لگانے مالا باپ ہو خدا کی قسم وہ تنہائیوں میں بھی محفلوں کے مزے لیا کرتا ہے یہ ایک باپ کی شکت ہے اور باپ کا سایہ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا عمران بھائی کے بچوں کا درد کیا ہے ہاں میں یہ نہیں جانتا ان کا احساس کیا ان کے دل پہ بھی گزرتی ہوگی یہ تو صرف وہی جانتے ہیں البتہ میں اتنا جانتا ہوں کبھی بھی خیال کرنا کسی یتیم کا دل نہ دکھانا کسی قریب کو تکلیف نہ دینا پھر باپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا خدا توفیق دے تو کسی کی محبتوں کا سبب بن جانا کسی کے آنسوں کا سبب نہ بننا ہم نے یہاں تک دیکھا گئے اور یار کتنے بھی دولت والے کیوں نہ ہو اگر باپ کا جنازہ اٹھا گئے بیٹیوں کو پیچھے دورتے دیکھا گئے یہاں تک کہتی گئے ہمارے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو پتہ یہ چلا بیٹیوں کو سکون دولت سے لگی آتا گئے باپ کی شفقت سے بیٹیوں کو سکون ملا کرتا یہ باپ ہے ہوتا گئے میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں پہ کیا گزری ہے کہ نہیں گزری ہے لیکن یاد رکھیے گا وقت ایک ایسا مرہم ہے جو گزرتے گزرتے ہر زخم کا علاج کر جاتا ہے ہاں ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو ہم سے پہلے چلے گئے وہ کیا لے کے آئے تھے زمین لائے تھے وہ ماں کے پیٹ سے بولیں آپ بھی بولیں پیچھے والے زمین لے کے پیدا ہوا کوئی پیسہ لے کے کوئی لے کے جائے گا اگر شک ہو تو جا کے اببا کی قبر پر پوچھنا پنے کیا لے کے گئے تھے کیا لے کے آئے جواب آئے گا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ گئے اتنا فرق ہوا ہے جب دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی جب دنیا سے گئے تو وہ بھی کھل چکی تھی یہ شک بھی ختم ہو چکا تھا کہ بہتوں میں مجھ نہیں سب کو ایسی چلے جانے تھا زندگی یہ نہیں کہ امیر کیسے بنے زندگی یہ بہتر نہیں کروڑ پتی کیسے بنے زندگی یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر خیال کریں اصل زندگی یہ ہے اپنوں سے زیادہ دوسروں پر خیال کرنا یہ اصل زندگی ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کے پاس اتنا وہ کچھ نہیں کر رہا میرے پاس تو ہینی میں کیا کر سکتا ہوں اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے نا تو پھر رات کو تو مسلح بھی چاہ دے اور ہاتھ اٹھا پنے رب کے آگے کہ مالک یا تو مجھے دے دے تاکہ میں اس پر لٹا سکو یا اس پریشان کی پریشانی دور فرما دے اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے ہو نا دے سکتے ہو نا اگر خالی ہاتھ بھی ہو تو دعائیں دے دو یہ عادت بھائی عمران صاحب میں تھی عمران صاحب میں تھی یہ چند باتیں مجھے جو بتائی ہیں حضرت نے بتائی کیا ان کی عادت تھی میں نے ان کو نہیں جانا میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ قبر میں اکیلے نہیں ہے وہاں قبر میں خدا کی رحمتیں بھی ہیں مصطفیٰ کی شفاعتیں بھی ایسی زندگی جی کے جاؤ کہ خدا کی رحمتیں سلام کر لے خدا کی رحمتیں یہ بھی کوئی زندگی اپنے لئے جیئے اپنے لئے مرے بڑا بڑا کروڑ پتی پر پڑا ہوگا تمہارے سنبھل میں بڑے پڑے پیسے والے پڑے ہوں گے لیکن صبح اٹھ کے اخبار پڑھنے کا تو وقت ہوگا لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا علاوہ کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا تو وقت ہوگا لیکن کسی طالب علم کے کپڑے پہ پیبند لگانے کا وقت نہیں ہوں گے دولت والے تو ایسی دولتیں کام آئے گی ایسی امیری کام آئے گی دولت وہی کام آتی ہے جو دولت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ورج کی جاتی ہے اور یہ دولتیں ہر ایک کو محصر نہیں ہوتی یہ قسمت سے لوگوں کو ملا کرتی ہے دولتیں بھی اللہ سے جب بھی مانگا کرو دولت عثمانی کا کرو اور میری آپ سے گزاریش ہے ہر قدم پہ موت کے لیے تیار لیے گا ہر لمحہ ہر سانس موت کے لیے تیار لیے گا کب کس کی آ جائے کچھ نہیں پتا یہی اسمبل کا باقیہ تھا کچھ بچے کسی جلسے میں گئے تھے بائی پہ بیٹھ کر کے اسی علاقے کی بات تھی ہاں تیر لوگ غالی بن ایک بائی پہ تھے شعبات بلاری کی پرگرام میں گئے تھے پلٹ کے آ رہے تھے غالی بن ہاتھ سے میں ایسا جھٹکا دیا کہ دو موتیں مہین اور منٹوں کے اندر خوشیاں چھل گئے سیکنڈ نہیں لگے سب کچھ بدلنا لگا تیار رہا کرو موت کے لیے حالات اتنے کشیدہ ہو چکے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کس کی سانس کہاں ٹھہر جائے میں اس لیے کہتا ہوں اجالے اپنی آدوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس قلی میں زندگی کی شام ہو جائے اپنی زندگی ایسی گزار لو کہ کسی بھی وقت اگر موت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں افسوس نہ ہو ہنستے ہنستے دنیا سے جائے ایسی زندگی گزار کے جائے تکلیف ہوتی ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے ابھی دس محرم کو گجرہ سے پٹنا جا رہا تھا تو پٹنا ائرپورٹ سے جب نکلے راستے میں لوگ کلمہ پڑھنے والے ٹوپیاں بھی تھی کچھ بھان پیئے ہوئے تھے کچھ نشے میں تھے اور کربلا والوں کے نام کنارے لگا رہے تھے شرمہ تھی یہ ڈاکٹر ہی خوان نے کیا کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہاں ابھی تک شراب پی کے حسین کے نام کے نارے لگانے کو ہم سب سے بڑی سنیت کہہ رہے ہیں اور کفر اپنی چال چل چکا ہے ڈاکٹر اقبال کی یہ بات یاد رکھنا نہ سم لو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوشکے نہ کن لو بدلو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ورنہ وہ دن دور نگی گئے کوئی تمہارا نام لینے والا نشیل نہیں ہوگا اس لیے غوش میں آنے کی ضرورت کیا ہے صحیح دین ہے جو صحیح دین ہے اس کو تلاش کرو جو صحیح دین ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اسی بھیل بھار کے اندر جب میں نے شرابیوں نسوڑیوں کو حسن حسین کے نارے لگاتے دیکھا کتنی پیٹیوں کو بنا تپٹے دس محرم کے نام پہ بازار کا تماشائی بنتے دیکھا آنکھ میں آسو آگے میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کونسی قوم ہے آج دس محرم کے نام پر بیٹیوں کے سروں پہ تپٹے لگی گئے ان کی حیاء لگی گئے ان کو قیرت لگی گئے دس محرم ہے کیا کبھی تُو نے جانا صرف سبیل کا نام محرم لگی کالے دھاکے باندھنا محرم لگی کالے کپڑے پہ گھننا محرم لگی جو بیٹیاں نن کے سر پھر لگی گئے ان کے سروں پہ چادر ڈالنے کا نام محرم شریف ہے کتنے لوگوں نے بیٹیوں کے سر پہ تپٹے ڈالے نہیں نا اکثر دیکھنا میلے کے نام پہ یہ اور بغیر اتباق بھی اسی میلے میں گئے بھائی بھی اسی میلے میں گئے شرم آنی چاہیے اور تُو کس ہوا میں گئے تُو ایسی بخش دی جائے گی تجھے خیرت تک نہ کی آئی میں صرف اتنا پوچھنا چاہیتا ہوں جب ان بیٹیوں کو قبر میں اتارا جاتا گئے کتنا اتمام کیا جاتا گئے چاروں طرف سے قبرہ ڈال دیا جاتا گئے اعلان کر دیا جاتا گئے دور رہ گئے نہ فلاں کی بیٹی قبر میں اتاری جا رکھی گئے پردہ ڈال دیا جاؤ میں پوچھنا چاہیتا ہوں اسلامی سانچے میں زندگی گزاروں پھنی ہاں مرنے کے بعد تو سب نہ لیں گے پردہ مزا تب ہے جب جیتے جی پردہ پڑا جائے جیتے جی جب پردہ بندے پہ آ جائے اس سے بہتر زندگی نہیں حالات آپ دیکھیں اتنی بیرہ روی ہے سماج میں اتنی بیرہ روی کے کہان ہو جائے مزغادی تنوں کے نام پہ بھی تماشی ہوگا کبھی سمجھائے کربلا کو ابھی سینے پہ پیٹے ہوں گے گھنگرو بھی باندے ہوں گے کچھ لوگن کے پیر بھی دھوڑے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہم اسے نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا تم کیا کر رہے ہو ان کے اکبر کا گلہ کٹا بردہ نہیں چھوڑا اسکر کے تیر لگا بردہ نہیں چھوڑا امام علی مقام کے گلے پہ خنجر چلا زینب باغر نہیں نکلی آج بتا تس مہارم کے نام پہ کون سطح ماشا نہیں ہوا ہیں اور اتنی گزاری شعب سے بھی یہ ہے دیکھو میرے ہاتھ جڑے تم سبیل کے نام پہ دس دن لنگر چلاتے ہو کہتا جی دس دن سے لنگر چل رہا ہے اور جب تحقیق کرو پتہ چلا دنیا کھا کے جا رہی ہے سگے باپ کے لیے اس نے ایک لقمہ نہیں دیا لنگر نسکر یہ حسینی ہے دس دن کتے چمار چولے سب کھا کے جائے اور سگے باپ کے لیے ایک کلاس دو شربت نہیں دے سکتا ایسے سبیل کو حسین قبول کریں گے سوچنا چاہئے خیال کرو لقیر کے فقیر نہ بنو مد کھلا سو لوگوں کو لنگر تائم سے باپ کو دو وقت کی روٹی کھلا دے مدہ چھتیس لوگوں کے اندر شربت باٹنے کو پہلی آواز پہ ماں کو پانی پلا دیا کر پہلی آواز پہ باپ کو پانی پلا دیا کر خدا کی قسم مباب مباب ہوتے گئے ان کے رشتے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹھوٹا گیا ہم نے کیا کیا میں ایک جگہ گیا اس نے بلایا حضور آئیے میں چلا گیا بھئی اس نے کہا حضرت دیکھئے یہ میرا تقریبی ایک ڈیر لات کا خرچ ہے دس دن ہیں الحمدللہ ایک نہیں ختم ہوتی ہے ایک بنتی ایک لگتی ہے وہ اٹھ کے گئے اب اب پڑوسی نہ آکے کہا اس سے یہ تو پوچھلو حضرت اس کے گھر پہ سکی بہنیں کب سے نہیں آئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر گھونک آیا حضرت بتائیے کیسا لگا میرا باں میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی تہنے اور بھائی 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 نہیں آ رہے ہیں اس نے کہا جیب وہ نراز ہیں میں نے کہا منا لیا ہوتا اس کا جواب کیا تھا جانتے ہیں اس نے کہا چھوڑو جتنے کسی کے ہاتھ پکڑو تنے نکھریں اونچی ہوتی ہیں یہ جملے ہمارے میں نے کہا بتانا بات کیا ہوئی اس نے کہا بہن سے اس لیے بہن کو اس لیے نہیں بلایا کہ بہنوی سے میری نیبن تھی یار بہنوی میں تیرا گروپ نے یہ بھی لٹکا لیکن بہن کی ربوں میں وہی گروپ ہے جو تیرا گروپ ہے تیرا اور بہن کا ڈی اے نے ایک ہے تو سگی بہن کو چھوڑ کے دنیا کو لنگر کھلا رہا ہے تجھے کیا رکھتا ہے حسین کی بہن ناظیوں کی خدا کی قسم تاریخ پر کربالا کی ہم سننی ہیں اور شکر پریلی والے سننی ہیں ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے ہم سینہ کھول کے علی علی نہیں کرتے یہ یاد رکھیے ہیں کربالا پڑھئے آپ کربالا اور سمجھئے کربالا رشتے کیسے نمائے ہیں کربالا رشتے کیسے نمائے ہیں قافلہ قیدی بن کے چلا تھا بولو جب نماز کا وقت ہوتا تھا اہلے بیٹے اتھار کی شہزادیاں کہتی نماز پڑھ گئی ہے تو یزیدی کتے خود تو شامیانے میں بیٹھنے تھے علی کے گھر کی بیٹیاں نیلے چھت والے آسمان کے نیچے بیٹھا گئے تھے اور ان میں جو چونسٹ عورتیں چلی تھی تقریباً بیس عورتیں تو صرف راستے میں شہید ہو گئی تھی کوئی اس غم میں چلی گئی کسی کا بیٹا شہید ہو کوئی بھائی کے غم میں چلی گئی بڑا درد تھا وہاں پہ لیکن قسم خدا کی قربان جاؤ اہلے بیٹ کے ایک ایک پچی کی عزمت پہ جب اثر کے وقت میں ایک جگہ قافلہ رکھا بہت غور سے سننا میں بتا رہا ہوں رشتے کیسے نبھائے گا اثر کے وقت میں قافلہ رکھا تو عورت نماز میں مصروف ہو حضرت سکینہ کئی دن سے نہیں سوئی تھی تھکن تھی میں تو یہ کہتا ہوں جس کا سب سے زیادہ کربلا میں خرچ ہوا گئے اسی زاد کو صیدہ سکینہ کہا جاتا ہے ہاں ہاں سب سے کم عمر میں سب سے بڑا خرچہ حضرت سکینہ اگر اس مجمع میں نا اتنے بڑے مردوں کے بیچ میں کسی کے آگے کسی کا کٹا ہاتھ پوری گلی صاف ہوگی ہاتھ بڑی بات ہے خالی انگلی کٹ کے ڈال دو ڈال کے مارے لوگ بھاگ جائیں گے ان کا جگر کیسا تھا ساتھ میں باپ کا کٹا سرنے سے پہتا لیکن خدا کی قسم انہوں نے رب کی تسبیح نہیں چھوڑی تھی ہاں تسبیح نہیں چھوڑی تھی جب قافلہ رکھا کئی وقت صدرت سکینہ سوئی نہیں مسلسل سفر جادنا تو سوچا کہیں آرام کرو کوئی سایا نہیں تھا ایک جھاڑ دار درخت کے پاس جا کے لیٹ گئے آنکھ لگ گئی بجبن تھا جھوٹی تھی تھکی تھی غم تھا بھوک تھی کئی چیزیں جماعتی لیٹی آگے لگ گئی قافلہ آگے بڑھ گئے مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ قافلہ رکھا پھر جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ وقت پر تو جس نیزے پہ میرے امام کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا حضرت سیدہ زینب نے کہا زین اللہ عبدید جی بھوپی کہ پتا کرو یہ نیزہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے قافلہ کیوں نہیں جا رہا ہے آپ نے پتا کیا تو پتا چلا جس نیزے پہ سر حسین ہے وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے آپ نے بھوپی سے کہا لگتا گئے قربلہ کے میدان سے آنے والے مسافروں میں کوئی مسافر پیچھے رہ گیا گیا کہا کس لیے کہ بابا کا سر آگے نہیں جا رہا گیا حضرت سینب نے جب اتنا سنا اپنی سواری سے نیچے اتری اور آواز دی سب کو سب کے نام آئے چواب آتا رہا لیکن جب سکینہ کا نام آیا کوئی چواب لگی آیا پھر قرار ہو گئی حضرت سکینہ کے غم میں تلاش کرنے لگی کہاں ہے سکینہ اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویز ہے سکینہ وہ ہے جو باب کے سینے پر سلکے سوٹی تھی اوہ یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باب بیٹی کے ساتھ باب پردیس سلا جاتا ہے بیٹیاں رویا کرتی ہیں باب آنے میں دیر کر دے بیٹیاں نراز ہویا کرتی ہیں مگر میرا حسین تو بیٹی کو آخری بارال ودا کر کے گیا تھا بیٹی چانتی ہے سامنے باب کا سر کٹا ہے پتہ سکینہ کے چکر پہ کیا گزری ہوگی لیکن وہ سابر لوگ ہیں شاکر لوگ ہیں انہوں نے کپڑے نہیں پھالے پال نہیں نوچے سبوں پہ لٹی نہیں ڈالی تھی کہتے تھے یارب جس میں تُو راضی ہے اس میں تیرے نبی کے گھر والے راضی رہتے ہیں پڑھو کبھی کرو لٹی جھاڑی کے لیے چاہتے تھے دہتے زینب پیچھے دوڑی تلاش کرتی لیے ہم بھیرا ہو گیا دوڑتے دوڑتے وہاں آگئی جانت رہتے سکینہ لٹی تھی توجہ ہوئے آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے میری بات کہاں ہی چہاں پہتے تھے سکینہ لٹی ہوئی تھی قریب پہنچی تو کسی کے بولنے کی آواز محسوس ہوئی آپ دھیر کے سننے لگئے جب دھیر کے آپ نے سنانا تو آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے مگر خدا کی قسم وہ خاتون بھی کیسی رات کالی ہے مگر پھر بھی چہرے پہ بڑھ دا ہے جو بتانا چاہتا ہے کالی رات ہے چہرے پہ بڑھ دا ہے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے سیدہ زینب کہتی قریب گئی تو ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بچے اپنے تعدید سے کہانیاں سنا کرتے کہتے ہیں لیکن منظر الٹا تھا ہمارے گھر پہ بچے دادی سے کہانی سنتے ہیں لیکن وہ بزرگ خاتون اس بچی سے کہانی سنتے تھے سوال کیا تھا اللہ وہ اپنے قریب گئی وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی کیا نام ہے کہا میرا نام سکینہ ہے کہاں کی رہنے والی ہو حضرت سکینہ نے کہا تھا اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہے گئے کیا بات ہے بیٹی کہا کہ آج کے بعد کربلا اس لیے کہے جاتے رہے گئے لوگ گھر بسا کے شہر آباد کرتے ہیں ہم نے تو سر کٹا کے شہر آباد دیا کیا کہہ رہی ہو کہاں ہم نے دین بچایا ہے لہنے کا کیا قیمت دی ہے کہاں اکبر دیا اسغر دیا قاسم دیا اب باز دیئے ہم نے اپنے بہتر دیئے ہیں دین کے بدلے میں اتنی بات ہوئی تھی حضرت سینب کی چیخ نکلی گود میں پڑی آگے اٹھایا سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی خاتون تیرا احسان ہے تونے جنگل میں ہماری بیٹی کو سبھال رکھا ہے کبھی وقت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا تری وہاں خدمت کر کے ہم تجھے اس کا سلح دیں گے یہاں غریب الوطن ہے کیا دے تجھے کبھی وقت ملے نبی کا گھرانا پوچھ لینا ہمارے دروازے آ جانا تری خدمت کر لیں گے اور اس احسان کا سلح دیں گے اتنا کہا خاتون نے نقابت آیا کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیا جاتے میں کوئی اور نہیں بلکہ تری ماں خاتمہ زہرہ مدینے سے آئی آفیقہ کہنے لگے جب میٹی سکینہ اٹھی اور اس نے دیکھا قافلہ نہیں تھا یہ روئی کہا اس کی میں رونے کو پرداشت میں کر سکنی میں جنت الوقی سے اٹھ گیا اللہ وہاں پر یہ ان رشتوں کی قدر کیا کرو خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا کیا اس میں ہر قدم پہ ایک پہگا اور آخری بات کرنے لگا ہوں بہت ہور سے سنیں کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت نہیں چھوڑنے سمجھ گے میری بات کچھ بھی ہو جائے شریعت شریعت آپ بھی بولیں شریعت یہ پیچھے والے بولیں شریعت نہیں چھوڑنی یاد رکھیے گا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مزیحہ کر دیا آنکھوں سے نہیں دیکھا جن کے مہر فراد پہ پہرے تھے آج ان کے کربلا میں اتے پتے نہیں ملتے ہیں جن کے سر کاٹے گئے آج بھی کربلا میں ان کی حکومت کے چھنڈے لہرارہ گئے یہ مست سمجھنا جو کٹ جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں جو مار دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نہیں کون رہے گا یہ فیصلہ رب کرے گا کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی رب کرے گا دیکھو کربلا میں مرنے والے شہید ہونے والے آج بھی ہیں اور جنہوں نے مارا تھا ان کا پتا تکنی میں لگا گیا پتا تکنی میں لگا گیا مگر یاد رکھیے گا کبھی سمجھے دس محرم کے نام تیری بیٹی بے غیرتی کرے گی تجھے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گی میں نہیں کہتا تمہاری بیٹی کا حساب مولانا راہت نہیں دیں گے مولانا اشفاق نہیں دیں گے یہ علماء تمہاری بیٹیوں کا حساب نہیں دیں گے تم دو کے تم سیدہ فاطمہ کلائی پکڑ کے پوچھیں گی بتا میرے بابا کی شریعہ کتنی مشکل تھی کہ تجھ سے چند گرام کا تپڑتا سر پہ نہ رکھا گیا کیا جواب دوگے سوچو تو سہی کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہوگا کسی کے پاس نہیں ہوگا زندگی ایسی گزار کے جا اگر سیدہ آئیں اگر کچھ پیش نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ان کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے شرمندہ نہ ہونا پڑے ایک روایت ملتی ہے کتاب ہی اہلِ بیت اتھار کی چادریں کھینچی گئیں چھینی گئیں ہے کتاب ہی لیکن میرا عشق قبول نہیں میں اپنی باقی میرا عشق قبول نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ حضرت رابیہ وصریہ بیٹی نہیں ہے حضور کی حضور کی بیٹی کی گنگل سے غلام ہیں ان کے درکی سو رہی رات میں چھوڑا گئے اس نے چادر کھیچنے کے لیے آت بڑھایا آج تو پیسے کی چھوڑی ہوتی ہے اس وقت کفن تک لوگ چھوڑاتے تھے آج تو دس پانچ ہزار اٹھتا چھوڑ چھوڑانے کے لیے خرچ کر لیتا دس پانچ خرچ کر کے دس پانچ لاکھ چھوڑا لیتا ہمیں چھکا ڈالا جیسے کہتے ہیں تو یہ سسٹم آج ہوتا ہے لیکن پہلے کپڑا ہی ملیا بڑی بار رابیہ بسریہ سو رہی چھوڑا ہے ہاتھ بڑھایا آنکھوں کے آگے اندیرہ دھڑکے چھوڑ دیا پھر ہاتھ بڑھایا پھر چھوڑ دیا تین بار کیا چوتھی بار ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا آواز آئی نادان دیکھ نہیں رہا ہے رابیہ بسریہ سو رکھی مگر اس کا خدا جاگ رہا ہے خدا جاگ رہا ہے کوئی چادر نہیں چھن سکتا اور بھائی مجھے بتا اگر رابیہ کی چادر رب نہیں چھننے دیتا تو انیقی بیٹی کی چادر کیسے چھننے دے سکتا جبکہ اُن کی عزت اور اُن کی تحارت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لے ہاں خدا کی قسم پڑھو نہ کر بنا کو جب یزید کے دربار میں دیتے سکینہ دی کون کتنی اُمارتی سارے بولا کتنی ہاں بول دو بھائی آپ بھی کتنی سات سات کم سکم سنیوں کو اُن کے بارے میں تو پتا رہتے ہیں اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کتنی عمر دی جاگے والے بولے سات 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 بھی ہے سوا چار سال بھی ہے الگ الگ تاریخ ہے ٹھیک ہے جی سات سال بھی میں تو یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے جس میں عورت ہے پیروں تو پردہ لٹکا کے چلیں ہمارے بچپنی تو ہے سات سال یزید کے دربار میں جب پڑھا کیا گیا اس وقت حضرت سکینہ کے قلعے میں رسی تھی یزید نے یہ پوچھا کون ہے یہ حضرت فضا نے بولنا چاہا اس نے کہا تو چھپ رہے مجھے اس سے پوچھنا زدی زلیل کرنا چاہتا تھا وہ اس نے پھر کہا کون ہے تو حضرت سکینہ کی کوئی آواز نہیں کہا یہ بالتی کیوں نہیں امام صاحب عبیدین نے کہا ظالم یہ بولے کیسے اس بچی کے گلے میں جو رسی ہے نا اس کا بھندہ اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں لکھا لی اگر بات کرنی ہے اس سے تو کم سے کم رسی تو ٹھینی کر ایک ہی اسی تھی آگے رسی کھوڑ لے بڑھا سننا پیارے تیری بیٹی بازار میں کہاں کہاں نہ گئی کتنے مردوں سے بازو ٹکرائے کتنوں کے ہاں لگے کتنوں کی نظریں پڑی ہیں دیکھ اپنی بیٹی کو دیکھ حسین کی بیٹی کو ایک ہی اسی تھی کلے کا پھندہ کلے کا پھندہ پیرا کرنے کے لیے آگے بڑا توڑا لگائی امام صاحب عبیدین کے قدموں سے لپڑ گئی اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے اپنے کلے کا پھندہ ڈھیلا نہیں کرنے دیتی امام صاحب عبیدین نے طلب کے کہا تھا وہ ظالم تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے یہ مر تو سکتی ہے کسی خیر کا حادث کے پتن کو لگ جائے گوھارا نہیں کر سکتی یہ علی کے گھر کی گھر ہے ان کے گھر کی بچی کی یہ حیاء ہے وہ تیری اٹھارہ سال کی بھی گلتی ہے ہاں صرف سبیل پی لینا یہ سنیت نہیں ہے کچھڑے کھا لینا سنیت نہیں ہے تیری بیٹی دیکھنے میں کنی سے فاطمہ سہرہ نظر آئے یہ سب سے بڑی سنیت ہے ہاں دس محرم آئے تو کالے کپڑی نہ پہنے جیسی پہلی محرم کا چاند نظر آئے تیرے گھر سے قرآن کی دلاوت کی آواز کریں گے انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ اور میں اس کے بھی رہشن کروں گا کون قرآن پڑھتا کون ڈھولو جاتا میں تو یہ دعا کروں گا جو ڈھولو جاتے ہیں ان کا حشر ڈھولوانوں کے ساتھ ہو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا حشر قرآنوانوں کے ساتھ تیری مرسی ہے کون سا عمل بیتا ہے توجہ ہے آپ بلو لوگوں باتیں کڑھوئی ہیں میری تطریق طبعے یار کو بے چھین کرتی ہیں سبب کیا ہے وہی کہتا ہو جو دل پر بسرتی ہیں دل دکتا ہے موت کی تیاری کرو مرنے کی تیاری کرو اس سے پہلے کہ کوئی کہ اچھا ہوا پھر غیرتی چلی گئی محلے کی ایسی زندگی گزار کے جا لوگ رو کے کہیں بڑا افسوس ہے دین کا ستون چلا گیا دین کا مضبوط کمبہ چلا گیا دینداروں کا سارا چلا گیا ایسی زندگی گزار کے جا پھر دیکھ تو بعد میں آئے گا مدینہ والا تری قبر میں پہلے آجا ہاں کم سے کم ان کے ہو کہ تجھی ہو آج میں پھر دیکھی دید اور کل کا پر دیکھ اللہ تو فیق دے سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت پردے کو آگ کیا جا پردے کو آگ کیا جا ابھی کئی لڑتے ہیں جو مرتدہ ہے ان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنی بھاگ رہی ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ یہ ساری پردے والی ہوتے جانا میں نے کہا تو نے غلط سوچا اور سمجھا بھی غلط یہ جتنی بھاگ رہی ہے نا یہ پڑھ دے والی نہیں یہ ساری پہ پڑھ دا کہتو میں نہیں دیکھا فلاں اسکوٹی پہ نقاب میں تھی فلاں ہوتل میں نقاب میں تھی اس روڈ میں نقاب میں تھی فلاں جگہ نقاب میں تھی میں نے کہا سن اگر اس نے پچپن سے نقاب پہنا ہوتا نا تو آج کسی کتے کے بھی ستر پہ نہیں ہوتی آج یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے نقاب کا سہارہ لے رہی ہے کیا کہ یہ اچھا ہوتا اس نے پچپن سے نقاب پہنا ہوتا خدا کی قسم یہ نہ پاک کے بستر پہ نہیں ہوتی یہ بھی جنتی ہوتی اور جس کے بستر پہ جاتی وہ بستر بھی جنتی کا بستر ہو مگر لقمِ حرام کے کھلائے گئے اولاد کو تین شریعت نہیں بتائی گئی اس لیے اسے بھگوان خدا میں فرق نہیں خیالی بات لگن سے جنت اور ہماری یہ بھی دو دیگن چینل نہیں ہم ابھی بھی ٹامے کھیچ رہے ہیں ایک دوسرے کو سلیل کرنے پہ لگے بچھاؤ یار امت کو امت ڈوب رکھی گئے اللہ توفیق دے تو ایک دوسرے کا سہارہ سہارہ بنو اور تم سے بزارش ہے جن تو تب دکتا ہے جب سغا چچا یتیم بھتیجیوں کی سندگی میں آگنا لگتا ہے یہ بھی سغا چچا بھتیجیاں یتیم ہوگی باپ نہیں اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا غب ہوگا مگر جب اس کی بیوہ ماں کسی تن چھتن سے بیٹی کا رشتہ کرتی ہے اپنے رشتے کے اندر تو سغا چچا فون کر کے کہتا جی تم نے ایسے ہی رشتہ کر لیا مجھ سے پوچھا تک نہیں کل کچھ مت کہنا مجھ سے یہ کہہ کے فون کارٹی تھی بس اتنا کافی ہوتا ہے ایک یتیم بیٹی کی زندگی میں ایک اور دھفان آجاتا ہے میں ان چچاؤں سے گزارش کروں گا اگر یتیم بیٹی کا سارا نہ بن سکو تو کم سے کم ان کی مصیبت کا سبب بھی نہیں جیسے تیری اپنی بیٹی ویسے کہ آئی کی بیٹی ہے آج تیرا بھائی نہیں تو تیلی ذمہ داری ہے اور اپنی پتیجیوں کو سلیل کرنے کے لیے فون کر کے کہتا سسرالوں میں لا تو رہے و برات ملنے والا کچھ نہیں ہے شرمانی چاہیے صرف دس دن کے لیے مسلمان بنتے ہیں ہم باقی دن کے ذمہ داری ہے اور حساب کون دے گا اتنے سالم معاشرے میں جی رہے ہم لوگ سگا چچا پتیجیوں کا نہیں بدلو آپ نے آپ کو اور سینے میں درد پیدا کرنے اگر احساس نہیں ہے آپ کے سینے میں تو دل دل نہیں ہے تمہارا سینہ قبرستان ہے احساس پیدا کرو اسے درد پیدا کرو فرمایا گیا اگر تیرا دل پتھر ہے تو دو کام کیا کر نمبر ایک قرآن پڑھا کر نمبر دو یقیموں پر شفقت کیا کر تیرا دل نہیں ہے لیکن دل پتھر ہوگے کوئی مسئلہ نہ نہیں کوئی پتھر نہیں ہے خدا کے قسم پڑھتا سمجھنا تو تجھے بتاؤں پڑھتا ذرا کہہ دیں یا رسول میں ساری بات علی کی گھر سے کر رہا ہوں حضرت علی کی گھر سے اللہ کا شکر ہے ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہم برے لے دیں اور عالی حضرت نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا اہل سنک کا ہے بیڑا پار اصحابے نجون نجم ہے اور نعو ہے اترہت رسول اللہ کی ہاں بھائی اپنے آپ کو بدلیں اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کا درد بار دیں کسی کی بیٹی کے کپڑے میں ہی نوچھیں کسی کو زلیل نہیں کریں اگر مدد نہ بھی کر سکتے تو کسی سے خوشیاں نہیں چھینیں کسی کو یتیم دیکھا کرو شکر ادا کیا کرو اور اپنی بچی سمجھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو یہ سوچا کرو اس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی بھائی کی جگہ پہ میری بھی تو قبر میں ہو سکتا تھی کبھی بھی یتین بھتیجیوں کو اپنی بیٹیوں سے لے نہ سمجھنا کیونکہ ہمارے دین میں ہمیں کیا تھا فرمایا اگر باپ نہیں اور تو چاہتا باپ کی خدمت کا اللہ تجھے سباب دے فرمایا پھر چچا کی خدمت کی رب نے باپ کے قائم مقام چچا کو رکھا ہے تو پھر چچا کی ذمہ داری نہیں بھتیجیوں کا خیال رکھے بولو ہے کہ نہیں سمجھ داری ہے نا پھر چچا کی بھتیجیوں کا وہ خیال بکھی پردہ دیکھے اللہ وآلہ یہ کربلا شریف کا سفر مکمل جب ہوا تھا تو اس کی جب وہ ناپی گئی لمبائی تو معلیخین نے تحقیق کی تو چھپن سو میل مسافت بنے گا چھپن سو میل اتنا لمبا سفر سیدہ زہنہ بنے کیا علی کی لیٹی اور یار خالی چل کے نہیں آئی دکھڑے رو کے نہیں آئی سفر کرتی آئی ہے قرآن پھلتی آئی جب یہ سفر مکمل ہوا تھا سیدہ زینب کے بہتر قرآن مکمل ہو چکے تھے یہ ہے قرآن والے لگ یہ ہے قرآن والے لگ ہمیں تو گھنگرو بانگنے سے کب کھولو گے قرآن بھائی ایک بات اور کہہ دکھڑا نہ ماننا بڑی بات دیں چھوٹا مونہ یہ بات کہہ رہا علی کے اور بھی بیٹے تھے لیکن نیزے پہ قرآن صرف حسین میں پڑھا اور بھی بیٹے تھے علی کے سارے بیٹے شان والے ہاں حضرت علی کے سارے بیٹے شان والے لیکن نیزے پہ قرآن حسین میں پڑھا دنیا کہتی ہے حسین کا کمال میں کہتا ہوں یہ سیدہ فاطمہ زہرہ کو کمال اس لیے کہ انہوں نے بچوں کی پروریش ہی ایسی کی تھی کہ جھلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی دودھ بلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی ایک ایک لمحہ قرآن سنا کے گزارا جب انہوں نے بچپن میں ماں کی قوت سے قرآن سنا تھا تب ہی تو نیزے پہ چل کے قرآن پڑھ کے سنایا تھا آج مہدرہ میں دیکھ کے بچے پاہ رہے ہیں بچے پاہ رہے ہیں دانس کریں گے محرم کے نام تماشے کریں گے سنیت کے نام وہ بچے پہ گئی رہتے ہیں جو اپنے دین کو نہیں سمجھتے اس کا مزاق بانا تھے وہ مائے کامیاب مائے نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دین اور شریعت کی تعلیم نہ دے سکے اس لئے میری گزاری شہر نے بچوں کو دین سکھائیں حضرت سیدہ زینب نے پورا سفر کیا لیکن بے پردہ نہیں پردے کے ساتھ کیا تھا پردے کے ساتھ کیا تھا آخری وقت جب مثال کہایا حضرت عبداللہ بن جاپر نے کہا تھا زینب میں جانتا ہوں نانا کی شریعت یہ ہے کہ عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے حضرت سیدہ زینب نے کیا کہا تھا کہا یہ شریعت ہے مصطفیٰ کے مجھے تسلیم لیکن ایک سبق میں نے کربلا میں اپنے بھائی سے بھی سیکھا تھا کہا کیا کہا تھا کہ ان کے قلے پہ خنجر چل رہا تھا میں پردے سے دیکھ رہی تھی میرا چی چاہتا تھا کہ آخری وقت بھائی کا اکثر میری گود میں ہو لیکن حسین نے کہا تھا اگر میری لاش کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے زینب بردہ نہیں چھوڑنا کہا یہ ایک شریعت ہوگے جو تم مجھے نانا کی بتا رہے ہو ایک وہ ہے جو حسین نے بتائی ہے کہا عملی کے گھروا لے گئے ہم مل سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو بھی ہاتھ دکھانے نہیں جائے اب باتا تیرے میری بیٹی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس لیے پردے کو حضرت کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ان کی نسل کو کربلا والوں کا صدقاتہ فرمائے امام زہن اللہ عبدین کی خیرات عطا فرمائے مصطفیٰ چانر رحمت کی اولاد کا صدقاتہ کریں میں ہمارہ سکتے ہیں